موسیقی اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبہ میرا نام سید کمرب پاس ہے تو معزز طلبہ و طالبہ ہم میوسیس کی اہمیت پڑھ رہے تھے آئیے میوسیس کی مزید اہمیت پڑھنے کے لیے اور میوسیس میں آنے والی غلطیوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں گلاس بورڈ کی جانے اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبہ تو آج ہم میوسیس کی ایک اور اہمیت پر روشنی ڈالیں گے میوسیس کل ہم نے پڑھا تھا کہ میوسیس اگلی نسل میں کروموسومس کی تعداد کو مستقل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میوسیس ہے وہ میوسیس نئی سسل میں تغیرات کی بھی ذمہ دار ہے نئی نسل جو اپنے والدین سے خصوصیات میں مختلف ہوتی ہے اس عمل کو تغیرات کہتے ہیں اور تغیرات کی ذمہ دار جو ہے وہ میوسیس ہے تو جو میوسیس ہے میوسیس یہ نئی نسل میں تغیرات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کیسے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم جب میوسیس پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھا تھا میوسیس کرتے ہوئے سیل میں کروسنگ آور ہوتی ہے جو سیل میوسیس ون کی پروفیز ون سے گزر رہا ہوتا ہے اس سیل کے کروموسومز کے جوڑوں میں کروسنگ آور ہوتی ہے اور کروسنگ آور اس سیل میں موجود جینز کو تبدیل کر دیتی ہے اسے کہتے ہیں ویراستی تبدیلی تو ایسا سیل جس سیل میں موجود کروموسومز کے جوڑوں میں کروسنگ آور ہو اس سیل کے جینز پہلے سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسے سیل سے جو گیمیٹس بنیں گے وہ گیمیٹس جینیاتی طور پر جنیٹیکلی مختلف ہوں گے اور ان گیمیٹس کے بننے سے جو جاندار پیدا ہوگا وہ جاندار اپنے والدین سے مختلف ہوگا اس کی خصوصیت اپنے والدین سے مختلف ہوگی تو اس طرح سے میوسس کروسنگ آور کے ذریعے اگلی نسل کو پچھلی نسل سے تغیر یعنی تبدیل بناتی ہے اس کی خصوصیت کو پچھلی نسل سے مختلف بنا دیتی ہے اس عمل کو تغیرات کہتے ہیں تو میوسس کس طرح سے نئی نسل میں تغیرات پیدا کرتی ہے کروسنگ آور کے ذریعے میوسس کے عمل سے گزرنے والے سیلز کے کرومو سومس کے جوڑوں میں کروسنگ کروسنگ آور میوسس کے عمل سے گزرنے والے سیلز کے کرومو سومس کے جوڑوں میں کروسنگ آور ان سیلز میں ویراستی تبدیلیوں کا بائیس بنتی ہے تو سیلز میں جو ویراستی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ان سیلز کے کرومو سومس کے جوڑوں میں کروسنگ آور ہوتی ہے اور انہی سیلز کے کرومو سومس کے جوڑوں میں کروسنگ آور ہوتی ہے جو میوسس سے گزر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سیلز کے اندر ویراستی تبدیلیاں آتی ہیں ویراستی تبدیلوں کا مطلب ہے ان سیلز کے جینز میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اگر ان سیلز سے گمیٹس بنیں گے اور پھر وہ گمیٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیا جاندار بنائیں گے تو ایسا جاندار اپنے والدین سے مختلف ہوگا تو اس طرح سے میوسیس اگلی نسل کو پچھلی نسل سے مختلف بنا دیتی ہے والدین سے اپنی اولاد کو اولاد کو اپنے والدین سے خصوصیات کے لحاظ سے جینس کے لحاظ سے مکمل طور پر مختلف بنا دیتی ہے تو یہ میوسیس کا ہی کرشمہ ہے تو میوسیس کیا کرے گی میوسیس سے گزرتے ہوئے سیلز میں جو کروسنگ اوور ہوگی وہ ان سیلز میں جینس میں تبدیلی کا باعث بنے گی یعنی ویراستی تبدیلی کا باعث بنے گی اور ایسے سیلز ویراستی تبدیلیوں والے سیلز سے جو گیمیڈز بنے گے وہ گیمیڈز ایسے نئے جاندار پیدا کریں گی جو جو اپنے والدین سے مختلف خصوصیات کے حامل ہوں گے اسی عمل کو تغیرات کا نام دیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ میں اس کس طرح سے اولاد کو ان کے والدین سے مختلف بنا دیتی ہے خصوصیات کے لحاظ سے جینس کے لحاظ سے جنیٹک میک اپ کے لحاظ سے اگر جینس چینج ہو جائیں گے جینس تبدیل ہو جائیں گے تو خصوصیات بھی تبدیل ہو جائیں گے اور جو بہتر تغیرات ہیں بہتر تبدیلی اگر اولاد میں آ جائیں اپنے والدین کی نسبت تو ایسی بہتر تغیرات جانداروں کو ان کے ماحول کے مطابق مطابقت کرنے میں مدد دیتی ہے ان کے ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں مدد دیتی ہے جس سے ان کے زندہ رہنے کے اور ان کی بقا کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو میوسیز اگلی نسل میں تغیرات کی ذمہ دار ہے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میوسیز میں غلطیاں آ جائیں اگر میوسیز ہمارے جسم میں ٹھیک سے نہ ہو تو اس سے کیا اثرات ہوں گے اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو میوسیز میں غلطیاں اگر میوسیز ٹھیک سے ہوتی ہے تو وہ جو نقصانات میوسیز میں غلطیوں کی وجہ سے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں وہ نقصانات ہمیں بھگتنے نہیں پڑیں گے تو میوسیز ٹھیک سے جب ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے میوسیز ون اور میوسیز ٹو میں اینافیز ون اور اینافیز ٹو پڑھا تھا اینافیز ون کے دوران کیا ہوتا تھا اگر میں ڈائیگرام کے ذریعے آپ بتانا چاہوں ایک بار پھر اینافیز ون کے دوران کیا ہوتا تھا وہ جو کروموسومز کے جوڑے تھے اینافیز ون کے دوران کروموسومز کے جوڑوں میں موجود کروموسومز ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہو جاتے تھے یہ ہوتا تھا اینافیز ون کے دوران اینافیز ون جبکہ اینافیز ٹو کے دوران کیا ہوتا تھا ایک ہی کروموسومز کے جو دو کرومیٹرز تھے وہ ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہو جاتے تھے اس عمل کو دس جنکشن کہتے ہیں تو دس جنکشن ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے دوران اینافیز ون کے دوران کروموزومز کے جوڑوں میں موجود کروموزومز کا علیدہ علیدہ ہو جانا یا پھر اینافیز ٹو کے دوران ہر کروموزوم کے سسٹر کرومیٹرز کا ایک دوسرے سے جدہ جدہ علیدہ علیدہ ہو جانا اس عمل کو اس جنکشن کہتے ہیں تو اس جنکشن اس جنکشن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کروموسومس اینہ فیس کے دوران ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہو جاتے ہیں ایسے عمل کو disjunction کہتے ہیں لیکن non-disjunction کیا ہے disjunction تب ہوتی ہے جب میوسز میں کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ میوسز میں غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے normal disjunction نہیں ہوتی بلکہ non-disjunction ہو جاتی ہے non-disjunction میوسز میں غلطیوں کا نتیجہ ہے non-disjunction ہوتی کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں non-disjunction non-disjunction کیا ہوتی ہے disjunction کیا تھا anaphis 1 یا anaphis 2 میں کروموسومز کا ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہو جانا لیکن non-disjunction میں کیا ہوگا کروموسومز ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے تو اگر وہ جو disjunction کا عمل ہے وہ اگر ٹھیک سے نہ ہو اگر کروموسومز کی الیدگی نارمل نہ ہو اس عمل کو ہم non-disjunction کہتے ہیں وہ جو کروموسومز کی الیدگی ہوتی ہے disjunction کے عمل کے دوران بعض دفعہ وہ الیدگی نارمل نہیں ہوتی یعنی اگر کروموسومز کے تین جوڑے سیل کے اندر موجود ہیں دو جوڑوں کی کروموسومز تو ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہو جائے یا تیسرے جوڑے کی کروموسومز میں ایک دوسرے سے جدہ نہ ہو تو یہ پھر نارمل disjunction نہیں ہوئی تو یہ جو ابنارمل الیدگی ہوئی ہے اگر کچھ کروموسومز کے جو جوڑے ہیں کچھ جوڑوں کے تو کروموسوم جدہ ہو گئے لیکن کچھ کروموسومز کے جو جوڑے ہیں ان میں موجود کروموسوم ایک دوسرے سے جدہ جدہ نہ ہوئے تو یہ جو الیدگی ابنارمل الیدگی ہو رہی ہے اسے ہم non-disjunction کہیں گے یا پھر اینافیس 2 کے دوران اینافیس 2 کے دوران کیا ہوتا ہے کروموسومز کے سسٹر کرومیٹرز دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اگر دس کروموسومز اینافیس 2 کے دوران ایک سیدھی لائن میں ہیں دس میں سے نو کروموسومز کے سسٹر کرومیٹرز دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں لیکن صرف کہیں گے تو non-disjunction کیا ہے بعض دفعہ اینافیس میں جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کروموسومز کی الہدگی نارمل نہیں ہوتی یعنی کچھ جوڑوں کے تو کروموسومز الہدہ ہو جاتے ہیں کچھ جوڑوں کی الہدہ نہیں ہوتے یا پھر اگر اینافیس 2 بھی بات کریں کچھ کروموسومز کے سسٹر کرومیٹرز جدہ جدہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کروموسومز کے سسٹر کرومیٹرز جدہ نہیں ہوتے تو یہ جو کروموسومز کی علیدگی یہ جو نارمل طریقے سے نہیں ہو رہی اسے نور ٹیس جنکشن کہتے ہیں نورنڈیس جنکشن اس کے نتائج کیا نکلیں گے نورنڈیس جنکشن کے نتائج اس کے نتیجے میں جو گمیٹس بنیں گے ان میں کروموسومز کی تداد نارمل نہیں ہوگی یا تو کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اس کے اگر میوسیس میں غلطیاں ہوگی اور غلط میوسیس کے نتیجے میں جو گمیٹس بنیں گے میں بننے والے گمیٹس گمیٹس میں کرومو سومز کی تداد تداد نارمل سے کم یا زیادہ ہوگی اور ایسے گمیٹس جن میں کروموسومز کی تداد نارمل نہ ہو ایسے گمیٹس میں اگر ملنے سے جو زائیگوڈ بنے گا اس زائیگوڈ سے جو نیا جاندار بنے گا اس جاندار میں کروموسومز کی تداد یا سو پینٹالیس ہوگی یا سنتالیس ہوگی یعنی چھالیس نہیں ہوگی تو ایسا انسان بہت زیادہ کامپلیکیشنز یا پیچیدگیوں کا مظہر ہوتا ہے تو ان گمیٹس سے ان گمیٹس سے بننے والا جن میں کروموسومز کی تداد نارمل نہیں ہوگی ان گمیٹس سے بننے والا جاندار یا تو پینٹالیس یا سنتالیس کروموسومز رکھتا ہوگا اور ادھر کون سے جاندار کی بات ہو رہی ہے انسان کی رکھتا ہوگا جو مختلف پیچیدگیوں مظہر ہوگا وہ ایک نارمل انسان نہیں ہوگا تو یہ آج ہم نے پڑھا اگلی نسل میں میوسیس کس طرح سے تغیرات کا باعث بنتی ہیں اور میوسیس میں غلطی آنے کی وجہ سے جو انسان پیدا ہوگا وہ والے گمیٹس جو غلط میوسیس سے پیدا ہوں گے ان گمیٹس کے ملنے سے جو آگے انسان پیدا ہوگا اس میں کروموسوم کی تداد یا تو کم ہو جائے گی یا زیادہ اور وہ مختلف پیچیدیوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اور وہ نارمل انسان نہیں ہوگا اور جس عمل کے ذریعے الیدگی کروموسومز کی ہے نا فیس کے دوران نارمل نہیں ہوتی اس عمل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تو سٹورینٹ آج ہم نے میوسیس کی مزید اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور ہم نے میوسیس میں آنے والی غلطیوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ اگر میوسیس میں غلطیا آ جائیں تو ان غلطیوں کی وجہ سے کس طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح کروموسومز کی تداد یا تو کم ہو جاتی ہے نارمل سے یا زیادہ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم میوسیس اور میٹوسیس میں فرق جانیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ